بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے حروف شرط پڑھنے ہیں حروف شرط ہوتے ہیں جو شرط کا معنی دیں جیسے آپ نے پیچھے اسمائے شرطیاں پڑھے تھے وہی معنی ہم کچھ حروف سے بھی لیتے ہیں تو وہ حروف دو ہیں ایک ہے اما دوسرا ہے لو اما تفسیر کے لیے آتا ہے جیسے ہم کوئی بات کرتے کرتے کہتے ہیں نا بہرحال صورتحال یہ ہے میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا ساری بات کرتے کرتے آخر ہم بہرحال بات یہ ہے تو بہرحال کا لفظ لا کر کے ہم کسی بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہرحال کا معنی عربی کے اندر اما کا حرف دیتا ہے تو لکھتے ہیں کہ اما تفسیر کے لیے آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيد قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے فَأَمَّ اللَّذِينَ شَقُوْا یہ اما کا حرف آگیا بہرحال جو لوگ بدبخت ہیں فَفِنْنَار وہ آگ میں ہوں گے اب یہ جو اللَّذِينَ شَقُوْا ہے یہ الگ ہو جائے گا اور فَفِنْنَار جو ہے یہ الگ ہے یہ جو فِنْنَار ہے اسے کہیں گے جواب یا ہم جس کو جزا کہہ دیتے ہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اللَّذِينَ شَقُوْا یہ شرط ہے کہ جو لوگ بدبخت ہوں گے جزا کیا ہے تو وہ جہنم میں ہیں تو یہ فِنْنَار جو ہے یہ اس کی جزا ہے یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جوابِ اما ہے یہ جو جواب آ رہا ہے اس کے اوپر فِی کے حرف کو لگانا ضروری ہوگا بس یہ اس کا استعمال ہے اسی طرح آپ یہاں دیکھیں وَأَمَّ اللَّذِينَ سُعِدُ اور بہرحال جو لوگ نیک بخت ہوئے فَفِنْجَنَّةِ سو وہ جنت میں ہوں گے تو یہ فِنْجَنَّتِ بارمجرور ہیں تو ان کے اوپر فَا کے حرف کا اضافہ کیا گیا ہے آگے ہے لَو لَو کیا کرتا ہے پہلے آپ اس کی مثال دیکھیں کہ لَو کَانَ فِیْهِمَا آلِحَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر فِیْهِمَا آسمان و زمین میں ہوتے آلِحَةٌ كَيْئِ الْا اِلَّا اللَّهُ اللَّهُ کے علاوہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ كَيْئِ الْا ہوتے لَفَسَدَتَا یہ دونوں برباد ہو جاتے یہ تجمہ آگے لکھا بھی ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں كَيْئِ خُدَا مَاسِ وَاللَّهُ کے ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے اب ہم اس سے کیا نتیجہ آخذ کرتے ہیں کہ كَيْئِ خُدَا جب ریکٹ میں لکھ رہے ہیں چونکہ كَيْئِ خُدَا نہیں تھے اس لیے تباہ بھی زمین و آسمان نہیں ہوئے تو لَوْكَانَ فِيْمَا اگر زمین و آسمان میں كَيْئِ الْا ہوتے تو بربادی ہوتی چونکہ كَيْئِ الْا نہیں تھے تو فساد نہیں ہوا آپ اس جملوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں ایک ہے لفظ اللہ تک دوسرا ہے لفظہ داتا جو آگے آ رہا ہے تو اس میں پہلے جملے کی نفی سے دیکھیں کہ اگر زمین و آسمان میں كَيْئِ الْا ہوتے تو فساد ہوتا كَيْئِ الْا نہیں تھے پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے جملے کی بھی نفی ہو جائے گی چونکہ كَيْئِ الْا نہیں تھے تو فساد بھی نہیں ہوا تو یہ اس کا استعمال ہے کہ دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے جیسے یہاں پہ لفظہ داتا ہے پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب سے چونکہ پہلے جملے کی نفی ہو گئی تو لفظہ داتا کی بھی نفی ہو گئی كَيْئِ الْا نہیں تھے تو لفظہ داتا زمین و آسمان تباہ و برباد بھی نہیں ہو گئے اس سے اگلا حرف ہے لولا لولا کیا کرتا ہے اوپر آپ نے پڑھا کہ لو کا حرف کرتا ہے کہ پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں لولا زیدن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جملے کے ہونے کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی ہوتی ہے وہاں ہے پہلے جملے کے نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کی ہوتی ہے یہاں ہے پہلے جملے کے ہونے کی وجہ سے دوسرے کی نفی ہوتی ہے جیسے لولا زید اگر زید نہ ہوتا لہالا کامر تو عمر حلاق ہو جاتا ترجمہ لکھا ہے پھر کیا ہوا مگر زیاد تھا دیکھا پہلا جملہ تھا پہلا جملہ مصبت تھا اس لئے عمر حلاق بھی نہیں ہوا تو دوسرے جملے کی نفی ہوئی ہے سبب کیا بنے پہلے جملے کا ہونا پہلے جملے کے مفہوم کا ہونا تو لکھتے ہیں یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات ہونے کے سبب سے پندرہ نمبر پر ہے ماں بمانا ماں داما ماں داما کا معنی ہوتا ہے جب تک یا اس کا کر لیں ہمیشہ جیسے اکومو میں کھڑا رہوں گا ماں جالا صلی اللہ امیر جب تک امیر بیٹھا ہے ایک ماں وہ ہوتی ہے استفامیاں بھی آپ نے پڑھ لیا اسی طرح ایک ماں موصولہ بھی ہوتی ہے وہ بھی پیچھے گزر چکی ہے اس کے آگے آخر پر آتے ہیں حروف عطف ان کی وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں تو الحمدللہ آج ہماری یہ کتاب ختم ہو گئی تو اگلی کلاس کے اندر میں پوری کتاب کا جو خلاصہ ہے سمری ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا ربی زیدنی علما موسیقی 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 موسیقی